ابتداء ہے رب جلیل کے وبرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں ساجد حسین ریالٹی پلینٹ سے ویورز آج کی ویڈیو کا انوان شیطان سے بچنے کا علاج اور شیطان کے احوال کے بارے میں ہے جیسا کہ پہلی ویڈیو میں میں نے شیطان سے بچنے کا علاج اور شیطان کے احوال کچھ بیان کیے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے پورے بیان نہ کر سکا تھا ویورز ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بار ڈسکس کرتا چلوں کہ آج کل ہر شخص کاروباری تنگی پریشانی مالی تنگ دستی کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور اس تنگی اور مالی پریشانی کا بھی ہم سارا کا سارا مدعوہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں یا اپنے نصیب پر ڈال دیتے ہیں ہم ذرا یہ نہیں سوچتے کہ صبح سے شام تک ہم نے جو کام کیا اس میں کتنی بار ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا کتنی بار ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اگر ہم یہ چیزیں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبح سے شام تک زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا کس طریقے سے روزی کمانے کا طریقہ بتایا تو ہماری تمام مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی ویورز اس میں بھی ہماری کچھ کتاہیاں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت عام ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتے ان کے بارے میں بات کرنے سے اور ان پر عمل کرنے سے نہ صرف ہم بات کرتے ہیں ان برائیوں کے بارے میں بلکہ ہم ان پر عمل بھی کر جاتے ہیں کبھی تو جان بوجھ کر کر جاتے ہیں کبھی بے ساختہ کر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر چکے ہوتے ہیں ویورز یہ بھی میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے ایسے عمال ہیں جو کہ ہم بلکہ روزانہ دھورا جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں تنگ دستی اور مالی پریشانی آتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے عمال ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ روزانہ کا معمول ہے ہماری زندگی کا کہ ہم نے کرنا ہے ہم پھر بھی نہیں کرتے کوئی عبادات نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ کا اخلاق ہے آپ نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا تو آپ کے مالی پریشانی اور آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کو مل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں یہ کون سے ایسے عمال ہیں یا خطائیں ہیں جو ہم روزانہ کر جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی جن کی وجہ سے ہمیں تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور چینل کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچیں اور وہ بھی عمل کریں اس پر اور اللہ تعالیٰ ان کے عجر و سواب میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور ان کے عمل کی وجہ سے ہمیں بھی سواب ملے جب ہم یہ سوچ کر کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں گی بھرتے ہیں آپ ویڈیو کی جانے ویوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شیطانی وسوسے شیطانی چیزیں اور شیطانی طاقتیں ہم پر اس وقت حاوی ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے عمال سے دور ہو جاتی ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے پیدا فرمایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطانی چیزوں اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لئے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر تھوڑا سا غور کریں تو دنیا و آخرت ہر قسم کے مسائل کا حل ہمارے پاس موجود ہے فرق ہے تو صرف ہمارے عمل کا جب ہم اپنا عمل درست کر لیں گے تو انشاءاللہ کوئی طاقت بھی آپ کو آپ کی کامیابی سے روپ نہ پائے گی بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب ویرز خدا کی یاد سے دلوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور دلوں کی تاریکی اور غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں اور زنگ بھی ہٹ جاتا ہے اور اس کی یاد سے سب رنج دور ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دنیا کا دروازہ ہے خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے جو کچھ قرآن میں ہے تم اس کو یاد کرو شاید تم پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد کرنے سے آدمی پرہیزگار ہو جاتا ہے حسن بسنی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ انسان کے دل میں دو خطرے پیدا ہوتے رہتے ہیں ایک تو وہ خیال ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتا ہے اور دوسرا شیطانی وسوسہ ہے جو آدمی ان دونوں خطروں کو اس طرح برداشت کرے کہ جو خداوند کریم کی طرف سے ہو اس کو تو بجال آئے جو شیطان کی طرف سے ہو اس کو دور کر دے تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے شیطان کو اپنی طرف سے دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اس کی برکت سے شیطان آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اور اسی طرح اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور شیطانی عمل آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے تو آپ صبح کے وقت گیارہ مرتبہ تعوز یعنی عوض باللہ ہمینش شیطان رواجیم یہ پڑھیں گیارہ مرتبہ اور گیارہ بار پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے دائیں اور اپنے بائیں طرف بھی پھونک ماریں انشاءاللہ اس تعوز کی برکت سے صبح کو آپ کریں گے تو شام تک شیطانی وسوسے اور شیطانی طاقتیں آپ سے دور رہیں گی اور اگر آپ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو صبح تک شیطانی وسوسے اور شیطانی طاقتیں آپ سے دور رہیں گی ویورد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت طاقت رکھی ہے کمی ہے تو صرف ہمارے عمل میں جب ہم اپنا عمل درست کر لیں گے تو کوئی بھی شیطانی چیز شیطان ہمارے قریب نہیں آتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں ہر وقت باوضو رہیں اگر باوضو نہیں رہ سکتے تو کم از کم پانچ وقت دن میں نماز کے وقت اچھے طریقے سے وضو کریں نماز ادا کریں اور صبح اور شام کسی بھی قسم کے جادو ٹونے وسوسے سوچنے کے لیے صرف اور صرف تعوز گیارہ مرتبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا